اگرچہ یہ مسائل جو آج بیان کریں گے ہر نمازی اس کی طرف متوجہ ہیں لیکن اس کے کچھ زیلی مسائل اور فرعی مسائل ایسے ہیں جن کی طرف بعض نماز گزار اور خصوصاً بچے یا ہماری بچیاں متوجہ نہیں ہوتی لہذا ان کو آپ میں بیان کرنا چاہوں گا اور وہ انوان ہے مبتلات سالات کن کاموں کے نتیجے میں نماز باطل ہو جاتی ہے یا نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے نئی سرے سے پڑھنی پڑتی ہے آج ہم ان کے صرف فہرست بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آئندہ پروگراموں میں ہر مبتل یعنی ہر نماز کو توڑنے والا جو عمل ہے اس کے زیلی مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا عمل جس کے رتیجے میں نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ان بندے سے حدث کا سرزد ہو جانا ہے حدث مانوی آلودی کو کہا جاتا ہے حدث مانوی آلودی کو کہا جاتا ہے آدمی اگر باوضو ہے اور اس کو نیند آ جائے تو یہ حدث ہے یہ کہ مانوی آلودی آ جاتی ہے یا وہ آدمی واش روم جاتا ہے اس کے نتیجے میں یہ مانوی آلودی آ جاتی ہے اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے حدث اکبر وہ عمل جس کے نتیجے میں انسان کو غسل کرنا پڑ جائے غسل کرنا پڑ جائے نماز کے دوران انسان سے حدث اصغر جو ہے نا وہ صادر ہو مثال کے طور پر کوئی خدا نخص خارج ہو جائے یا کسی وجہ سے آہ انسان پر وہ کیفیت تاری ہو کہ جس کے نتیجے میں آہ غسل جنابت کرنا پڑتا ہے نعوذ باللہ آہ تو دوسرے الفاظ میں وضو کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں آہ نماز باطل ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے وضو حدث کے صادر ہونے سے جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے شاپا خانے کے نتیجے میں وضو ٹوٹتا ہے ری کے خارج ہونے کے نتیجے میں وضو ٹوٹتا ہے یہ پہلا اور دوسرا جو عمل ہے وہ انسان کو دوران نماز قبلہ رخ ہونا چاہیے قبلہ رخ ہونا چاہیے آہ اگر وہ انسان کا رخ قبلہ کی طرف سے پھر جائے آہ نماز باطل ہو جاتی ہے ابن عرد کی آج ہم صرف فہرست بیان کرتے ہیں بعض وقت معمولی قبلہ سے دائیں بائیں جو انحراف ہے یا مڑنا اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے وہ تفصیلات کو ہم بعد بعد میں بیان کریں گے آج فہرست کے طور پر دوسرا عمل جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے یہ کہ انسان رخ بے قبلہ نہ رہے رخ بے قبلہ نہ رہے تیسرا عمل جس کے نتیجے میں نماز باطل ہو جاتی ہے ایسا عمل جو نماز کی جو شرعی شکل و صورت ہے اس کو بگاڑ دے اس کو بگاڑ دے آہ مثلا ابھی نہایت معذرت کے ساتھ ہے چونکہ آہ یعنی فقی کتاب میں فقہہ نے مثال دی ہے لہٰذا میں مجبوراً مثال دے رہا ہوں کر رخص ہے رخص رخص کرنا آہ ناچنا ڈانس کرنا نماز کے دوران اگرچہ یہ ایک مفروضہ ہی ہے لیکن آہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا مثلا آہ آہ آدمی ایک آہ یعنی دو قدم دو چار قدم آگے جمپ مارتا ہے اس سے بھی اگرچہ یہ ایک ہی عمل ہے لیکن نماز باطل ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے نماز باطل ہو جاتی ہے یا مثلا آہ آہ خاتون ہے تو کوئی آہ کپڑ سینہ شروع کر دیتی ہے یا مثلا کپڑ بننا شروع کر دیتی ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کی جو شرعی آہ شکل صورت ہے اور اس کی کیفیت ہے وہ بگڑ جاتی ہے اچھا جی اسی طرح آہ جو چوتھا عمل ہے جس سے نماز انسان کی وہ آہ باطل ہو جاتی ہے وہ جان بوجھ کے بات کرنا آہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ چاہے آدمی جان بوجھ کے وہ کام کرے یا غلطی سے بھولے سے نماز باطل ہو جاتی ہے کچھ ایسے کام ہیں کہ جان بوجھ کے کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے لیکن اگر غلطی سے آہ بھولے سے آہ بے خیالی میں ہو جائے تو اسے نماز باطل نہیں ہوتی بات کرنے سے آہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر بات کریں تو نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی اگر جان بوجھ کے بات کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے لیکن اگر غلطی سے اور بے خیالی میں بات ہو جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایک تدارک ہے اس کو ہم سجد سہو کہتے ہیں یا جسے کلام بیجا بے موقع بات کرنا غلطی سے اس سے سجد سہو کرنا پڑتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بات بندہ سجدے میں جائے سجدے میں جائے بسم اللہ حبی اللہ و سلام علیکہ و رحمت اللہ و برکاتہ پھر سر اٹھائے پھر دوبارہ سجدے میں جائے اور اس کے تشہود پڑے اور پھر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ سجدے سہو کہلاتا ہے اگر جان بوجھ کے آدمی بات کرے تو نماز باطل ہو جائے گی غلطی سے بے خیالی سے اگر بات کرے تو نماز باطل نہیں ہوتی لیکن بعد میں سجدے سہو کے ذریعے اس کا تدارک کے جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے یہ چار اور پانچوں عمل کی جس سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہنسنا ہے قہ قہے کے ساتھ آواز کے ساتھ جو ہے نا وہ ہنسنا ہے اور چھتا عمل جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ رونا ہے نماز کے دوران ان تمام کی اور ساتوں عمل جو ہے وہ کھانا پینا ہے آٹھوں عمل جو ہے وہ نماز میں ہاتھ باننا ہے جیسے اہل سنت کے جو چار ان کے فقہاں ہیں ان کے پیروکار یہ کام کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے یا اہ امام حنبل کے امام شافعی کے ماننے والے اہل سنت پر ادران وہ ہاتھ بانتے ہیں البتہ امام مالک کے ماننے والے ہاتھ نہیں مانتے اور یہ عرض کرتا چلوں کہ امام مالک تو مالک کے ماننے والے جو فقیہ مدینہ کہلاتے تھے ان کے پیروکار تو وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں باقی جو چار فقہہ ہیں امام و حنیفہ اور شافی و حنبل ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کے پڑھنا بہتر ہے کھول کے بھی اگر کوئی مسلمان پڑھے تو ان کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوتی اور آخری عمل جس سے نماز باطل ہو جاتی ہیں وہ آمین کہنا ہے والا ضالین کے بعد آمین کہنا اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے یہ فیلحال نوی چیزوں کی فرس میں نے بیان کی ہے اندہ پروگرام میں انشاءاللہ پھر ہر مبتل یا نماز کو توڑنے والا جو عمل ہے اس کے کچھ زیلی اور فری مسائل انشاءاللہ ہم پیش کریں گے جن سے وقتاً فوقتاً واسطہ پڑتا ہے انشاءاللہ ہمارے برادران کا سوال آیا ہے کہ میں نے پہلی قیام کی صورت میں میں نے پہلی رکعت میں ناخن وہ انسان کی کوئی عادت ہوتی ہے ناخن کھانا ناخن کھا لیا میں نے پھر دوسری رکعت میں میں جب کھڑا ہوا تو قیام کی ہی حالت میں میں نے پھر ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھ لیا میری جو میرے جو کانسٹریشن ہے وہ ایک ہی قیام میں نماز میں نہ رہا تو اس کے متعلق کیا صورتحال ہے کیا اس میں بھی مبتلات روزہ میں وہ چیز شمار ہوگی لیکن یہ کھانے پینے میں یہ یعنی ہمیں کچھ ایسے افراد کو جو ہماری جاننے والے ہیں عزیز ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو واقعا یہ بیماری ہی ہے ناخن کھان کٹنا اور جو ہے نا وہ بلکل بڑھنے ہی نہیں دیتے لیکن یہ آج پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ نماز میں بھی جو ہے نا وہ یہ کچھ لوگ انجم دیتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے ارض کیا ہے کہ کھانے پینے سے جو ہے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے تو ناخن کھانے سے جو ہے وہ نماز کو باطل ہونے چاہیے البتہ بے خیالی میں ایسا ہوا ہو تو پھر جو ہے نا وہ باطل نہیں ہوگی اور دوسرا عمل کیا بتایا تھا آپ نے دوسری رکعت میں کیا ہوا ہے یہ بتایا تھا کہ دوسری رکعت میں میں نے قیام کی ہی حالت میں ادھر ادھر دھوڑا سی میری نظرے ادھر ادھر ہو گئی تھی تو اس صورتحال میں کیا مبتلات روزہ میں وہ مبتلاتے نماز میں وہ چیز شمار ہوگی نہیں دیکھیں جی ادھر ادھر آدمی یعنی سر اور پورا جو ہے نا وہ جسم جو ہے نا وہ مطلب دائیں نکتہ اور بائیں نکتے تک نہ پہنچے بلکہ وہ صرف معمولی مثلا اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت اس سے نماز باطل نہیں ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ